انسان کی زندگی میں روح کو تین موقعوں پر صدمہ پہنچتا ہے ٹھیس پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیرِ خدا کررم اللہ وجہل کریم سے جب یہی سوال پوچھا گیا موت کے وقت تکلیف کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا فرمایا موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے آرے کے ذریعے چیرنے والا انسان کینچی کے ذریعے کٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوچ میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے آرے کے ذریعے چیرنے والے انسان کو کینچی کے ذریعے کٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو مرتے وقت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں روح کو تین موقعوں پر صدمہ پہنچتا ہے تین موقعوں پر انسان کی روح کو ٹھیس پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی ہے وہ تین موقع کون کون سے ہیں نمبر ایک یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ عظیم ہے اللہ تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے انسان پر غزبناک ہوتا ہے یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اپنے کانوں سے سن کے اسے حوض کا نشانہ بناتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے ٹھیس پہنچ رہی ہوتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لانت کر رہے ہوتے ہیں زانیا عورت زانی مرد پر لانت کر رہے ہوتے ہیں حالکہ اللہ تعالیٰ کی نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے اور لانت کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لانت کرتے ہیں فرمایا جب انسان اپنی ان آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے حوض کا نشانہ بناتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح روتی انسان کی روح کو صدمت موجتا ہے دوسرا موقع جب انسان والدین کو اتنا دکھ دیتا ہے درد دیتا ہے تکلیف دیتا ہے اتنی تکلیف ہیں اتنے دکھ دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بددعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بددعائیں لیتا ہے جب والدین بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے ان کے موں سے نکلی بددعائیں اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں انسان کی روح جسم سے کھینچتے ہیں کھینچ کے باہر نکالتے ہیں ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے دوستی ہے تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں روح کو صدمہ تو پہنچتا ہے نا انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا چوبے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے چھوٹی سی چھوٹ لگ جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو جب روح کو تکلیف پہنچے جب روح کو صدمہ پہنچے اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حضرت حکیم لکمان سے پوچھا گیا حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے حضرت حکیم لکمان نے فرمایا انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے نا اس حصے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے پوچھا گیا حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے حضرت حکیم لکمان نے فرمایا اس حصے کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے مرکز کہا جاتا ہے یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس حصے کی اس عضو کی روح کے ساتھ صرف محبت نہیں مودت ہوتی محبت کسے کہتے ہیں محبت بھی عربی کا لفظ ہوتا ہے مودت بھی عربی کا لفظ ہوتا ہے محبت کا مطلب یار کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کو محبت کہتے ہیں اور یار کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرنے کو مودت کہتے ہیں آپ کا ایک دوست تھا جس سے آپ کو محبت تھی صرف محبت تھی آپ کو پتہ چلا میرا دوست فوت ہو گیا آپ اس کے گھر گئے روئے دھوئے دو چار آنسوں بہے اس کی تدفین کی گھر آ گئے اس کا مطلب آپ کو صرف اس سے محبت تھی اب مودت کسے کہتے ہیں جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا دوست فوت ہو گیا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا آپ یہ خبر سن کر برداشت نہ کروئے تاب نہ لاسکے آپ کا جگرہ پھٹ گیا یہ خبر سنتے ہی آپ کا کلجہ پھٹ گیا آپ بھی وہیں فوت ہو گئے اس کا مطلب آپ کو دوست کے ساتھ مودت یہ جو مچھلی ہے نا مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہرگز نہیں اگر محبت ہوتی مچھلی پانی کے بغیر کبھی نہ مرتی اگر مچھلی کو پانی کے ساتھ صرف محبت ہوتی نا پانی کے بغیر کبھی نہ مرتی مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی کیوں اس لیے کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی ہے مچھلی کو پانی کے ساتھ صرف محبت نہیں محبت کے ساتھ ساتھ مودت بھی ہے یہی مودت تو ہے نا جو پانی کے بغیر اسے زندہ نہیں رہنے دیتے فرمایا جسم کا وہ حصہ جسے انسانی وجود کا مرکز کہا جاتا ہے اسے دل کہتے ہیں جو دل ہوتا ہے اس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے دل روح کے ساتھ صرف محبت ہی نہیں کرتا بلکہ موتت بھی کرتا ہے جیسے ہی روح جسم کو الودا کہتی ہے دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب یہ دونوں دوست ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں دونوں درد میں ہوتے ہیں دونوں چیزوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا موت کے وقت یہ جو ناخن ہے نا یہ جو ناخن ہے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں موت کے وقت مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا تو فرمایا موت کے وقت جس دل کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی تمہارے عزیز و اقارب سے بھی زیادہ تمہاری اولاد سے بھی زیادہ سب سے زیادہ تمہارے مرنے کی جو تکلیف ہوگی نا وہ دل کو ہوگی دل کو صدمہ پہنچے گا فرمایا اس دل کو پاک کر لو اس دل کو پتھر دل نہ بنو اس دل کو نرم کر لو میرے نبی سے پوچھا گیا آقا اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دو میرے نبی نے فرمایا صحابہ پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے وہی مسکینوں کو کھانا کھلانا وہی یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا مسکینوں کو کھانا تم کھلاؤ تمہارے دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا